اندور کے لالباک پریسر میں ان دنوں تلہ دان کیا جا رہا ہے جہاں دلیہ گڑھ اور نمک سے گائے کو سمر پی تلہ دان کیا جا رہا ہے بتا دے کہ سناتندر میں تلہ دان کا پیسے سمات تو مانا جاتا ہے بتا دے کہ تلہ دان اندور کے لالباک پریسر میں چل رہے نو دبسی گو محسوں میں کیا جا رہا ہے جہاں بڑی سنکھیا میں لوگ تلہ دان کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں سوامی گوپالان سرشوتی نے بتایا کہ سناتندھر میں تلہ دان کرنے کی پرمپرہ کافی پراجین ہے دارمی گرنٹوں کے انسار تلہ دان کرنے سے پاپوں کا چھہ ہوتا ہے اور وقت کے جیبن میں بھاگ کا ادائے ہوتا ہے وقت کی ہر منوکامنا بھی پونڈ ہوتی ہے انہوں نے بتایا گاؤں ماتا میں 33 کرون دیوی دیوتاؤں کا باس ہوتا ہے ساستروں میں لکھا ہے کہ گائے کو کھلانے سے سب ہی دیوی دیوتا پرسند ہوتے ہیں سمست دیوی دیوتاؤں کو پرسند کرنے کے لیے ایک ماتر گاؤں ماتا کی سیوہ کرنا ہی کافی مانا جاتا ہے اس لئے جو وقتی گاؤں ماتا کے لیے تلہ دان کرتا ہے اسے سب ہی دیوی دیوتاؤں کی گرپہ ایک ساتھ پرابت ہوتی ہے اور وقت کے جیبن میں ابھود پر آرند کا بھی ادھو ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ تلہ دان کی پرمپرہ اتینت پورانک چلی آ رہی ہے سب سے پہلے بھگوان سیکرش نے تلہ دان کیا تھا اس کے بعد راجہ امریش پرسرام بھکت پرہلات آج نے بھی تلہ دان کیا جیسا کہ مہارا جی آپ نے بتایا کہ تلہ دان کا بھی کارکرم ہو رہا ہے تو اس کارکرم کے تحت کیا کچھ ہو رہا ہے اس میں نمک گڑ یا دلیے سے تلہ دان ہوتا ہے وقتی کا اور وہ نمک گڑ اور دلیہ اتیادی میں تولا جاتا ہے وہ گائے ماتاؤں کو بوجن میں جیمائے جاتا ہے اور قرآنوں میں ایسا لکھا ہے کہ تلہ دان کرنے سے ہمارے پاپوں کا کھے ہوتا ہے من میں پرکتر ویچار پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد اچھے کرم میں ہمارا من ادھیک لگتا ہے اس لئے تلہ دان ہوتے کروانا چاہیے مہارات جی ایک بار سو نام بتائیے گا مجھے سنت مہا پروکتوں نے مل کر کے سوامی گوپالانان سرسٹی کی نام دیا ہے آبھار مہارات